بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہو سب دعا ہے کہ رب تعالیٰ تانو سب نو خیر خریت نہ رکھے اپنے حفظ و امانچہ رکھے اور تاریاں تمام جائز خوشیاں پوری آپ فرمائے آج جیسی حاضر ہوئے ہیں بہت زبردست ریسپی دنا لسک نوانگے بیف دے چپلی کباب بہت تیسٹی بہت خوبصورت تقریباً ایک کلو کیمہ ہے دو ایوڈے سائز دے پیال جانگے جیسی چوپر سے ایڈ کر کے انہوں تیار کریں گے اور دس دوبارہ ہرییاں دس میرچان جانگی ہیں اور ایڈیر کے چمچ لسن اترکتا پیسٹ ہے ایک چمچ ہری میرچ دانا مکس پیسٹ ہے کیونکہ تنالنا ٹیسٹ بہت سنا بند ہے تھوڑا جناسی ایڈ چیجے رہے بیسن بھی ایڈ کرانگے ہونسی انہوں چوپر دے وچے ایڈ کرنے یا تنالنا رہنا بہت ہی زبردست چیز بنے گی سب سے پہلے چوپر دے وچے ہرییاں مرچے آئیڈ کرانگے کیونکہ گرانا انہوں نے باریک ہونا بہت ضروری ہے اور نالی اسی دے اچھے پیاز آئیڈ کر دے آنگے اور لسن ادرکتا پیسٹ بھی نالی آئیڈ کر دے آنگے تاکہ یہ مکسنگ جڑینا بہت اچھے طریقے دے نال ہو جائے یہ ہلکا ہو جاندہ نا میچ اسی دے جلانا کیمہ آئیڈ کر دے آنگے ہون پیاز تاکہ یہ چوپ ہو گئی ہیں ہون اسی دے مسائلیں آئیڈ کرانگے ایک چمچے دے چھے کٹی ہوئی میرچ جائے گی ایک چمچے دے چھے سورک میرچ جائے گی اور ڈیٹھ چمچے اس نمک جائے گا کیونکہ نمک دے مقدار ایسا ہاں تھوڑی بات رکھی ہے کہ باقی چھے نجھے کالیاں ہری میرچ سے اور باقی گرنہ زیادہ مقدار نہ دی تھوڑی دے چھے ہل دی جائے گی خوبصورتی دے واستے بہت زیادہ ہی ضرورت نہیں ہے ایک چمچے دے چھے پیسیاں زیرا اور خوشک گھنیاں پاورڈر میٹ سے دے جائے گا اور پان چمچے دے چھے بیسن جائے گا اگر بیسن نہ پانا چاہو تسی ہی تے بنیو اچانیاں ڈال جائے آٹا وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اگر وہ بھی نہیں ہے مکای دے آٹا وہ بھی کباباں جوڑن واستے بہت زبردت چیزیں ہونے سے اچھے کیمہ ایڈ کریں گے اگر تارے کوئی چوپر نہ ہوئے تو پیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشین دے وچھو جیسے کیمہ والی مشینیں وہ دے وچھو یہ نوں پیاز اور یہ ایساب چیزیں انہوں نے دو تو تین دفعہ نکلوا لے آجائے تو بہت سونا جڑانا وہ دچ بھی ریڈی ہو جانتا ہے ایہ ہونے کیمہ اور پیاز سب بہت سونے طریقے دن آلگے ہیں مکس ہو گئے ہیں انہوں نے ایک بول دے وچھ ایڈ کریں گے اور انہوں نے تقریباً پندرہ تو بھی منٹ باستے فریج چھ رکھ دیا گے تک کہ یہ تھنڈا ہو جائے مشین دی گرم ہم دی یہ تظہری بات ہے کہ بیج دیتے چل دی یہ ہلکا جا ہیٹ اپ تے لازمی چیز ہو جان دی یہ ایسا واسے دینا اسی ہونے فریج چھ رکھاں گے تو ڈھاک کے انہوں نے اگلے پندرہ تو بیس منٹ بعد دن سے اللہ دبارہ دن مل دیا اے ہون نے بیس منٹ ہو گئے پریج دے وچھ رکھے آیا ایتنا لے ٹھنڈا بھی ہو گیا اور ہون جڑے جڑنا زیادہ ایزی ہو گیا اے ہون اسی ہلکا جا آئل ہاتھے لگا کے اے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا ہوں گے بہت وڈا نہیں کریں گے تاکہ بہت وڈا ہو جائے پھر انہوں نے ٹائم بہت زیادہ پہنڈا ہے تا جا کے وہ سئی پاک جانڈا ہے پھر انہوں نے کچھا رہے جاند ہے انہوں ہلکا ہلکا پریس کر کے جسی انہوں ٹکی دی شیف دے رہا ہوں گے اے نال ہی اسی چھوٹے چھوٹے اے آئل چلا دیتا ہے اے ہون اسی چھوٹے چھوٹے بنا کے بلکل نارمل جائے سائز ہیں تو اسی اگر بڑے بنانے چاہو تو بنا سکتے ہو لیکن برحال چھوٹے خوبصورت زیادہ لگتے ہیں اے بنا کے اسی نال ہم فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمنہ پھر انہوں نے کچھا رہا ہوں گے انہوں نے اسی دی فلیم لینا بلکل درمیانی رکھاں گے نہ ہی بہت ہی تیز ہوئے گی اور نہ ہی زیادہ ہلکی ہوئے گی کیونکہ اگر زیادہ تیز ہوئے گی تو وہ اوپر جلدہ آنگے اندروں کچھے رہ جانگے اگر بہت زیادہ ہلکی رکھاں گے پھر انہوں نے فیلتر ہے ویسے اوکی میں دی شیف دے چلا جائے گا زیادہ ہی سوفٹ ہو جائے گا تقریباً ایک منٹ ہو گیا ہے ایب وقت یہاں ہونے سیادہ سینج کریں گے فوری نہیں چھئے، فوری چھڑاں نتی جائے ہوئے گا کہ کباب ٹھٹ جانگے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بزار والے تیزے سامنے پانی بھردے ہوئے نظر آمدے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو جی کتنی خوبصورت شکل ہے حلے میں توڑ کے نہیں دکھا سکتی کیونکہ بہت زیادہ قرم نے ہاتھ لانا مطلب ہے کہ پورے دو سوڑا کٹا ایسا ہستے لیکن ہے کہ یقین منو کہ بہت ہی خوبصورت نے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی ٹیسٹ فل نے اچھا جی بیف چپلی کباب دی کچھے جی میں دے کباب دی رہے ایس پی اگر تانو اچھی لگے تو کمنٹ اور شیئر لازمی کرنا باقی میری طرف ہو توڑے صاحب واستے دواما ہمیشہ ہستے بستے رہو عباد رہو اسلام علیکم